اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک لحجت ابن الحسان صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعت وفی کل ساعة ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہو ارض کا توعا تمتعہو فیہا طویلہ خیلی خوب جو بات آج آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اور ان سیشنز میں انشاءاللہ تین سے چار سیشنز آپ کے ساتھ ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے وہ مشکلات سختیاں اور درد اور رنج کہ جس میں آج انسانیت بہت شدید اس میں مبتلا ہے کورونا وائرس کے عنوان سے لیکن ہم خود کورونا وائرس کے اوپر بات نہیں کریں گے صحیح ہے اب کورونا وائرس کے اوپر بہت سارے اس کے بارے میں مختلف زاویوں سے تجزیہ اور تحلیلیں ہو رہی ہیں فر اگزامپل بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بائیولوجیکل ویپن ہے بعض لوگ اس کو سمٹمز کے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں بعض لوگ اس کو مختلف نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں جس نگاہ سے اس مشکل کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں بشریت اور انسانیت مشکلات میں مقتلع ہوتی ہے ہر زمانے میں انسانیت مختلف مشکلات اور سختوں میں مقتلع ہوتی ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے کیوں کیونکہ یہ سنتِ الٰہی ہے قائدہِ الٰہی یہی ہے کہ انسان کو مشکلات میں مقتلع ہونا ہے ہم بجائے اس کے لئے کورونا وائرس کے سنٹرمز کے حوالے سے اور اس کے اوپر یعنی خود اس چیز کے لئے بحث کریں ہم کچھ اپنی نگاہ کو براؤڈ کر کے جس کو کہا جاتا ہے کہ فارسی میں کہتا ہے کہ نگاہ از بولا یعنی اس کو ہم اوپر سے دیکھیں کہ یہ ہے کیا ٹھیک ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کائنات کی اوپر بیٹھے ہیں اور کائنات کو دیکھنے ہیں دنیا کو دیکھنے ہیں اور اس دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہے بنا میں کورونا ٹھیک ہے اگر آپ دنیا کے اوپر سے دیکھیں تو ہر چیز آپ کو چھوڑی نظر آئے گی ٹھیک ہے اس میں سے ایک چیز ہے کورونا وائرس کورونا وائرس کو ہم کورونا اور ڈیزیز اور بیماری کے اعتبار سے یہاں نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کا جو کلی عنوان ہے وہ ہے مشکلات سختی سختیاں چاہے فائننشل ہوں چاہے نون فائننشل ہوں چاہے بینک ربسی ہو چاہے بزنس کا فیلئر ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے ہمیں خود دیکھنا ہے کہ قرآن اور روایات ان دو سورسز کی نگاہ میں یعنی خدای نگاہ میں الہی نگاہ میں مشکلات کیا ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کیوں مشکلات پیش آتی ہیں اس کو ہم 10-15 منٹس میں ریپ اپ کریں گے اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو مزید جزیات میں دیکھیں گے خود کورونا کے حوالے سے لیکن آج ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آیات اور روایات میں مشکلات اور سختیوں کے حوالے سے کیا فرمایشاتِ معصومین کیا بیان ہوئیں یہاں پر آیات کہیں ہیں یہاں پر سورہ آراف کے اندر سورہ انعام کے اندر آیات مختلف وارد ہوئی ہیں نازل ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے صرف سیمپل کے طور پر سورہ آراف کی آیات آیات نمبر 94 آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے اگر قرآن ہے موبائل پہ چاہے کسی اور اعتبار سے اگر آپ کے بس قرآن ہے تو آپ اس کے ساتھ تلاوت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو بھی دیکھیں اور دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آراف آیات نمبر 94 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَحْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اب بعض آیات میں لَعَلَّهُمْ يَتَضَّرَّعُونَ آیا ہے بعض میں لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ آیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے خدا فرمارا ہے کہ اور ہم نے کسی شہر اور آبادی میں پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس شہر کے لوگوں کو پریشانی اور خسارت میں گرفتار کیا ہو شاید کیوں گرفتار کیا ہو اس کی وجہ یہ آ رہی ہے شاید وہ لوٹ آئیں اور ہماری بارگاہ میں تذرور کریں خضور کریں ہماری بارگاہ میں آ کے دعا کریں پس یہاں پر خداون مطال ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ مشکلات میں ہم حتماً مبتلا کریں گے جس قوم میں پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے اس قوم میں حتماً مشکلات میں ہم ان کو گرفتار کریں گے کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ یہ اس کی وجہ ہے مشکلات میں گرفتار ہونے کی وجہ کیا سبب ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ تاکہ وہ ہمارے پاس آ کر ہماری بارگاہ میں آ کر خضور کریں خشو کریں اور دعا کریں یہ سورہ آعراف کی آیان نمبر نائنٹی فور میں آپ کو سرجیشن یہ دوں گا کہ آپ سورہ انعام کی آیان نمبر فورٹی ٹو فورٹی ٹو ان تین آیات کو بھی آپ ترجمہ کے ساتھ دلاوت کریں اس کو دیکھیں بہت ہی اہم آیات ہیں آیات ہیں یہ تین آیات ٹھیک ہے؟ کہ انہی اسی آیات کے اندر سورہ انعام کے انہیں فورٹی ٹو میں لَعَلَّهُمْ يَتَوَّرَّعُونَ آیا ہے اور اس موضوع کو خدا نے جو ہے ان تین آیات میں مزید اس کو ایکسپلین کیا ہے خیلی دیکھو اب یہ آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اوکے؟ اب آپ آئیں روایات کے اندر جو ممباہ ہم نے سورس ہم نے روایات کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے بحار الانوار علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کی ایک سو دس جلدی کتاب بحار الانوار جس میں تقریباً اسی ہزار سے زیادہ احادیث بیان ہوئی ہیں اس کتاب میں ایک باب ہے چپٹر باب جس کا نام آپ دیکھیں آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے باب کا نام ہے شدت ابتلاع المؤمن وَإِلَّتِهِ وَفَضْلِ الْبَلَا شدت ابتلاع المؤمن وَإِلَّتِهِ یعنی مومن کی مومن کے امتحانات اور ابتلاعات میں شدت اور اس کے اصباب اس کے سبب وَفَضْلِ الْبَلَا اور اس بلا کی فضیلت دیکھیں بلا کو یہاں پر اللہمہ مجلسی کو تین اعتبار سے دیکھیں کہ ایک تو شدت ہے دو اس کی علت کیا ہے اور تین اس کی فضیلت کیا ہے کیوں بلا نازل ہوتی ہے اس بلا نازل ہونے میں فضیلت کیا ہے نورملی ہمارے ذہنوں میں چونکہ ہماری نگاہیں جسمی ہیں مادی ہیں مٹیریلیفٹک ہیں ہم ہر چیز کو جسم کے عنوان سے دیکھتے ہیں اور لہٰذا وہ معنوی نگاہ وہ بصیرتی نگاہ جو ہے وہ ہمارے اندر کم ہے اور خدا کا حدف یہ ہے ہماری خلقت سے کہ ہم خدا نے خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ وہ خلیفہ الہی بن سکے خلیفہ الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدن سے عبور کریں بدن کو نظر انداز کریں اور آئیں معنویت کی طرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھانا پینہ چھوڑ دیں نہیں کھانا پینہ نہیں چھوڑنا ہے یہی کھانا پینہ اس اصلی حدف کے کی نسبت ہمیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو انشاءاللہ ہم ماہ نمزان میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسی عنوان کو خلیفہ الہی کو انشاءاللہ پیش کریں گے فی الحال یہ دیکھتا ہے کہ انسان کے لیے جو خدا نے بلا اور بلائے نازل کی ہیں ہر زمانے میں اور اس زمانے میں اور اس وقت ہم مبتلا ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں روایات کیا کہتی ہیں بہت زیادہ روایات ہیں میں نے کئی سو ہزار روایاتوں میں سے احادیث میں سے آپ کی لیے تین احادیث یا چار احادیث میں نے انتخاب کی ہیں کہ اس کو آپ سماعت فرمہ بہت ہی اہم ہے انشاءاللہ اس کو ہم سلائیڈ پر ہم لکھے آئیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں سب سے پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے وہ یہ ہے نبی اکرم فرما دیں اب ایک آیت کے زیل میں نبی اکرم یہ حدیث فرمارے وہ حدیث یہ ہے کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے یہ تمہیں گافل کرنے کے لیے ہے کیا فرما رہے ہیں دوبارہ کوئر سے سنیں اگر تم دیکھو کہ اللہ اور خدا آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے ضائع سی بات ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اگر پشیمانی ہو تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہئے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں پشیمانی ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی معافی کی پہلی شرط ندامت اور پشیمانی ہے خوب اب یہاں پر نبی اکرم کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ خدا آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے تو یہ معاف کرنا خدا کا در حقیقت آپ کو گافل کرنے کے لیے ہے یعنی کیا گافل کرنے کے لیے اب اسی حدیث کی تکمیل کے لیے خود امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں پر ایک بیان فرما دے کہ جو نحج البلاغہ میں آیا ہے وہ یہ ہے یبنا آدم اے بنی آدم میں پھلے اس کی آرابک پڑھ لوں اور پھر تجمع یبنا آدم اذا رأیت ربک یتابع علیک نعمہ فحذرہ اے بنی آدم اگر تم دیکھو کہ تمہارا پروردگار پہ در پہ مسلسل تمہیں نعمتیں دے رہا ہو پس یہاں پر تم خبردار ہو جاؤ یہاں پر خوف کا مقام ہے وہاں نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ اگر خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں تو یہ تمہیں گافل کرنے کے لیے ہے اور یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارا پروردگار پہ در پہ اور مسلسل تمہیں نعمتیں فراہم کر رہا ہے تو بچ کے رہو کیوں بچ کے رہو کیونکہ انسان نعمتوں کے اندر قافل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اکثر لوگ بلکہ یعنی 99% افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب مشکلات ان پر آتی ہیں تب وہ جاتے ہیں مسلسل کے اوپر نماز شب پڑھتے ہیں تب جاتے ہیں اول وقت کو اہمیت دیتے ہیں اول وقت نماز کو تب زیادہ عبادات کریں گے تب مفاتی الجنان اٹھائیں گے لیکن آسانیوں میں آپ دیکھیں کتنا ہم خدا کو یاد کرتے ہیں بہت کم الحمدللہ کہہ دیں گے بسم اللہ کہہ دیں گے لیکن مشکلات کے اندر جس طرح ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں آیا آسانیوں میں نعمتوں کے اندر ہم خدا کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں یا نہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں پس کیوں خدا ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ ہم خدا کے مسلسل کے اوپر خدا کی عبادت کے اندر آئے خدا کی بارگاہ میں آئے اور کوئی اس کا حقیقی اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے خب کیوں ہم خدا کی عبادت کریں اب یہ کلک ٹوپک ہے یہ سوال بنتا ہے اور آپ کو پوچھنا بھی چاہیے کہ کیوں ہم خدا کی عبادت کریں اس کا سوال انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اس کو بھی ہم انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب آئے ایک اور حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام کی کہ میرے خیال میں یہ گولڈن احادیث میں سے ہیں آپ اس کو دیکھیں اس کو پہلے سنیں اس کی ایرابک اور اس کا پھر میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنزِلُ بِهِمْ أَنِّقَمْ وَتَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمْ فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِسْسِدْقِ مِنْ نِيَاتِهِمْ وَوَلَهِمْ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ فرماتے ہیں بہت گوھر سے سنیں دکت کے ساتھ جب بھی لوگوں پر بلا اور سختی نازل ہوتی ہے اور نعمت ان سے لے لی جاتی ہے دو چیزیں جب بھی لوگوں پر بلا نظر نازل ہوتی ہے اور نعمت ان سے لے لی جاتی ہے اگر اس سیچویشن کے بعد اگر خالص نیت کے ساتھ اپنے پروردگار کی پناہ لیں اور تہے دل سے اسے پکاریں نتیجہ کیا ہوگا یقیناً ہر نعمت جو ان سے لے لی گئی ہے انہیں واپس لوٹائی جائے گی یقیناً ہر نعمت جو ان سے لے لی گئی ہے واپس کر دی جائے گی اور ان کے تمام امور ان کے تمام جو افیرز ہیں جو ان کے تمام بلاخر امور ہیں جو فاسد ہو چکے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ان اس بلاخر کی وجہ سے ان تمام امور کو ہم اصلاح کریں گے خدا اس کو اصلاح کر دے گا بس آپ دیکھیں بہت ہی عجیب روایت ہے یہ روایتیں اور آیات اور روایات احادیث کلام مرسومین علیہ السلام کس قدر آپ اگر آپ اگر کوئی تحقیق کرے کہ یہ روایات جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کن زہمتوں کے ساتھ یہ روایات اور احادیث ہم تک پہنچی ہیں انسان یہاں پر اگر لاکھ شکر بھی ادا کرے کم ہے کس قدر راویوں نے محنت کیے آئیمہ کے اصحاب نے محنت کیے کہ یہ روایات ہم تک پہنچیں ان چودہ سو سال کے اندر بس ہمیں ان روایات کی قدر جاننی چاہیے اور ان روایات کا کیا مقصد ہے بیان کرنا تاکہ ہم آئیمہ کی نگاہ سے ان حوادث کو دیکھیں اور کوئی مقصد نہیں ہے کیوں آئیمہ نے اس قدر ہمارے لئے کلام آپ دیکھیں نہجل بلاغہ صحیفہ سجادیہ خود نہجل بلاغہ حضر امیر المؤمنین علیہ السلام کا تنہا کلام نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور کتابیں ہیں جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام ہے اور بھی آئیمہ حدا علیہ السلام کا کلام ہے جو ہم تک پہنچا ہے کیوں آئیمہ نے اتنی زہمتیں کی ہیں تاکہ ہماری نگاہ بدلے مختلف حوادث کو دیکھ کر پس کورونا وائرس کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں کیوں ایک مشکل ہے ایک بلاغ ہے مسلمین کے اوپر نہ صرف مسلمین کے اوپر یہ بلاغ نازل ہوئی ہے بلکہ انسانوں کے اوپر پورے جہان کو اب جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوات کی تیس سورہ آراف کی اس میں خداوند متعال نے کیا فرمایا فرمایا کہ ہم مشکلات کیوں نازل کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری درگاہ اور ہماری بارگاہ میں آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بعض وقت دیکھیں مشکلات اب ایک کنٹری ہے ایک ملک ایک معاشرہ ہے پورے معاشرے میں فرما فرض کریں آپ ایک انسان کے اوپر ہی مشکل نازل ہوئی ہے ایک انسان کے اوپر بس خدا چاہتا ہے کہ یہ انسان میری بارگاہ میں آئے ٹھیک ہے یہ حکمت ہے بعض وقت ایک مشکل پورے معاشرے پر لاحق ہوتی ہے پورا معاشرہ اس مشکل میں گرفتار ہوتا ہے پر اس کا ملک خدا چاہتا ہے کہ وہ پورا معاشرہ وہ پوری سسائیٹی وہ پورا ملک میری بارگاہ میں آئے اور کمال کو حاصل کریں لیکن بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند مطعال پورے جہان کو ایک مشکل میں مبتلا کرتا ہے ایک مشکل میں پورا جہان سارے لوگ مبتلا ہیں کیوں؟ لعلہم یتورعون یا لعلہم یذورعون تاکہ یہ ساری انسانیت میرے پاس آئے لوٹ آئے میرے پاس پس کوشش یہ تھی ہماری کے اس سیشن میں ہم آیات اور روایات کے ذریعے ہم اپنی نگاہ کو بڑھ لیں اور مشکلات کو قرآن اور اہل البید علیہ السلام کی نگاہ سے ہم دیکھیں اب میں نے آپ کے سامنے یہ روایت دو تین روایتیں پیش کی میں نے آپ کے سامنے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم ان روایات کو تعارفی جملے سمجھتے ہیں فر ایکزامپل ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر یہ حدیث میں ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان بجائے اس کے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے اور مسجد جا کر نماز جماعت میں شرکت کرے اور وہاں پر نماز پڑھے تو اس کی نماز میں اور اس کے وجود میں پچیس درجہ پچیس برابر اثرات ہوں گے مصبت اثرات اخری لحاظ سے معنی لحاظ سے پچیس برابر خوب یہ روایت ہم اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس فر ایکزامپل یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کی کس نگاہ سے اس وائل کو دیکھتی ہیں تعریفی جملے یعنی ایسی کہہ دیا ہے تاکہ ہم نماز کی طرف اٹریکٹ ہو یعنی جذب ہو نہیں ایسا نہیں ہے جذب اور اٹریکشن ایک مقصد ضرور ہے ان روایات کے اندر لیکن در حقیقت ان روایات کے ذریعے اس فر ایکزامپل جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پچیس برابر انسان کے اثرات اور اخروی بڑھتے ہیں تو یہ حقیقت ہے عالم حسی میں یہ اثرات واقع ہوتے ہیں اور نہ صرف اخروی اعتبار سے بلکہ دنیا کے اندر یہ اثرات ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس بحث کو بھی ہم شابان کے مہینے اسی شابان کے مہینے میں نظام اعمال کے انوان سے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ پس مشکلات اور سختیاں انسان کو خدا کی بارگاہ میں لانے کے لئے ہے کیوں؟ کیونکہ آسانیوں اور نعمتوں میں انسان خدا کے پاس اس شدت کے ساتھ نہیں آتا لہٰذا اگر پوری دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے سختی میں مبتلا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آسکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد